ویتر تین پڑھتا ہوں سورت العالیٰ ابھی یاد نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ تو افضلیت ہے دو دو کر کے ایک رکت میں اور سورت العالیٰ تو افضلیت ہے کہ پہلی رکت میں سورت العالیٰ دوسری میں قل یایو الكافرون تیسرے میں قل ہوا اللہ حاد اور اگر پانچ ہیں تو چوتھی میں آپ قلاؤز برب الفلک قلاؤز برب ناس اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے نا جی مسئلہ جو ہے نا وہ اسی طریقے سے جو ویتر کے بعد والی دو رکھتے ہیں اس میں سنت کیا ہے مسند آمد میں اور دوسری میں قل یایو الكافرون وہ کسی کو یاد نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سعی بخاری میں آتا ہے اور سعی مسلم میں کہ ام آئشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا و السلام علیہہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام فجر کی جو دو سنتیں تھی نا اس میں پہلی رکت میں قل یایو الكافرون دوسری میں قل اللہ وعد پڑھتے تھے آپ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام جو تواف کے نوافل تھے ان میں بھی پہلی میں قل یایو الكافرون پڑھتے تھے دوسری میں قل اللہ وعد کیوں پورا دین ہے اس کے اندر لا الہہ قل یایو الكافرون میں ہے اور اللہ سورہ اخلاص میں ہے وہاں سارے بتوں کی نفی اور سورہ اخلاص میں اللہ کی وعدانیت تو توحید کا یہ بسیکلی نمونہ ہوتا تھا تو اس لیے جتنی سنتیں ہیں نا اس میں افضل ہے کہ آپ ہر سنت میں چاہے وہ زور کی چار سنتے ہیں وہ بھی دو دو کر کے پڑھے تو افضل ہیں کوشش کریں کہ پہلی رکعت میں قل یایو الكافرون دوسری میں قل اللہ وعد پڑھیں یہ افضل ہے آپ کو محبوب ہے صلی اللہ علیہ وعدہ وسلم ابھی دعا کنوچ یاد نہیں تو کیا تین دفعہ سورہ اخلاص کا تو تعلق دیکھیں یہ لوگ اکسس سوال بھی پوچھتے ہیں ان سے پوچھیں میرے بھائیو سورہ اخلاص دعا تو نہیں ہے دعا کی جگہ دعا ہی لے گی یہ پبلک میں مشہور ہے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے مسئلہ 130 میرا وطر پہ اس میں میں نے بتایا ہے کہ جس کو دعا کنوچ یاد نہیں وہ اس کی جگہ اور دعا پڑھیں اور سب سے بحث دعا بخاری مسلم میں آئی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرتی حسنا تم وقینا عذاب اندار بخاری اور مسلم میں مجود ہے انہ سب نے مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کوئی اور دعا ہے مانگے یا نہ مانگے یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے نماز کے بعد نماز میں تشہود میں بھی مانگ سکتے ہیں آیت جو آپ کا یہ کنوط وطر میں دعا کنوط یاد نہیں ہے آپ یہ دعا پڑھیں اور دعا کنوط بہتر ہے کہ اس کو یاد کریں دعا کنوط اگر کسی کو یاد نہیں تو اس کا یہ مدلم نہیں کہ اس کے وطر نہیں ہوں گے وہ ایک موقع ہے دعا کرنے کا اور دعا کنوط کے بعد دروشی بھی پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دعا کنوط کے بعد دروشی پڑھنا بھی سنت ہے نماز جنازہ میں بھی دروشی سنت ہے عام نماز میں بھی اور وطر میں دعا کنوط کے بعد تو آپ دروشی بھی پڑھیں اور ربنا آتی نا پھر دنیا پڑھ لیں رب جانلی پڑھ لیں کوئی سی دعا پڑھ لیں آپ کی دعا کنوط کیا ایکویلٹ ہو جائے گی اس میں یہ نہیں ہے کہ دعا کنوت ہی پڑھنے سے نماز ہوگی افضل تو وہی ہے